بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَدِّ تَلْحَتِ بْنِ مُسَرِّفٍ بْنِ عَمْرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَدِيثٌ رُّبَيْءِ هَدِيثٌ حَسَنٌ سَحِي وَقَدْ رُوِيَّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَأَ بِرَاسِهِ مَرَّةً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا إِنَّ أَكْسَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَسْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَصُفِيَانُ السَّوْرِ وَابْنُ الْمُبَارِكِ وَالشَّافِئِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَعَوْ مَسْخَ الرَّأَسِ مَرَّةً وَاحِدًا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْسُورٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفِيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ سَعَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَنْ مَسْحِ الرَّأَسِ اَيُجْزِئُ مَرَّةً فَقَالَ اِيْوَ اللَّهِ اس باب میں امام ترمزی رحمت اللہ علی نے مَسْحُ الرَّأَسِ یعنی سر کے مساہ کے سلسلے میں حدیث لائی ہے اور اس میں فقہائِ احناف اور جمہور اس سب کے سلسلے میں بحث فرمائی ہے کہ سر کا مساہ کتنی مرتبہ ہونا چاہیے اور احناف اور جمہور کے نزدیک کتنی مرتبہ ہونا ضروری ہے اور دیگر ائیمہ کے نزدیک کتنی مرتبہ ہونا ہے ضروری تو اس سلسلے میں حدیث جو پیش فرمائی ہے حضرت روبائی بنت معویز رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وہ فرماتی ہیں مَسْحَ الرَّأَسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَا آپ اپنے سر کا مسا فرمایا سامنے کا اور پیچھے کا اور دونوں صدغی ہی صدغ کہتے ہیں دونوں کان کے لاؤ اور ڈاڑھی کے درمیان جو ایک حصہ ہے لکیر سا جس میں بال نہیں اگتا ہے دونوں کان کے لاؤ اور ڈاڑھی جو حصہ نہیں اگتا ہے اس کو صدغہ ہی کہتے ہیں آپ نے مسا فرمایا مررتن واحدتن ایک بار تو اس سلسلے میں واضح ہونی چاہیے کہ احناف اور جمہور حتیٰ کہ حضرت امام شاقی رحمت اللہ علیہ جیسا کہ امام ترمیزی نے بھی ان کا مسلک بیان کیا ہے ان کی راہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سنت ہے لیکن یہ چیز جاننی چاہیے کہ امام شاقی رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک امام ترمیزی نے یہاں بیان فرمایا ہے بھی اقول الشافعی کر گئے وہ ان کا مشہور مذہب نہیں ہے ان کا مشہور مذہب تسلیس کا ہے یعنی سنت جو ہے کہ تین مرتبہ مسح کیا جائے ان کے نزدیک تسلیس سنت ہے ان کا مشہور مذہب یہی ہے جیسے دیگر آزائے مقصولہ جو دوسرے دھونے والے آزائے ہیں ہاتھ پیر چہرہ جیسے تسلیس اس میں سنت ہے جس کے احناف اور جمہور بھی قائل ہیں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دیگر آزائے مقصولہ میں تسلیس سنت ہے ایسے ہی مسح بھی تسلیس ہونا چاہیے یعنی مسح کو بھی تین مرتبہ کرنا چاہیے تو وہ گویا کہ آزائے مقصولہ پر قیاس کرتے ہیں مسح کو آزائے مقصولہ پر قیاس کرتے ہیں ان کے پاس اس مسئلے میں کوئی نقلی دلیل نہیں ہے یعنی یہ دیکھا گیا ہے زخیرہ حدیث اور کتب شوافع کے متعلے سے یہ معلوم ہوا ہے عقابر نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے صرف دلیل جو ہے قیاس ہے جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا اور اس قیاس کی وجہ یہی ہے کہ توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا سلاسا اس میں آزائے مقصولہ بھی ہیں اس توزع میں اور آزائے ممسوحہ بھی ہیں اور اس قیاس کی دوسری وجہ ایک ہے کہ کل وہ حدیث آئی تھی کہ آپ نے دو مرتبہ مسح کیا ہے جب ایک سے تجاوز کر کے دو ہو سکتا ہے تو تین بھی ہو سکتا ہے تیاس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے اگرچہ تین کا تذکرہ اس میں نہیں ہے لیکن جب دو سے جب ایک سے تجاوز کیا اور دو ہوا تو تین بھی ہو سکتا ہے ان دو روایتوں سے امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے استیناس کیا ہے یعنی انس حاصل کیا ہے مگر جواب اس کا یہی ہے کہ دو مرتبہ مسح اسی وقت ہوگا جب دو مرتبہ مائے جدید لیا جائے بغیر اس کے سو مرتبہ بھی اگر ہاتھ پھیرا جائے گا تو مسح ایک ہی ہوگا یہی صورت آزائے مقصولہ میں ہے کہ آزائے مقصولہ میں ایک مرتبہ جب پورے آزائے کو دھو لیا جائے گا تو اس پورے آزائے کو دھونے میں چاہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ ہو تو جب تک پورے آزائے دھوے نہیں ہیں تو تین چار پانچ مرتبہ دھو لینے سے بھی اس کا شمار ایک ہی ہوگا تو اس وقت ایک مرتبہ شمار ہوگا جب پورے آزائے دھل جائیں گے تو ایک دو مرتبہ پانی لینے کے بعد پورا ہاتھ بھیگا تو مثلا دو مرتبہ تین مرتبہ لینے کے بعد پورا ہاتھ جب بھیگا تو ایک مرتبہ ہاتھ دھونا ہوا تو جس حدیث میں مررتین کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ مسح کیا وہ دراصل ایک ہی مرتبہ ہے کیونکہ اس میں مائے جدید کا ذکر نہیں ہے جب مائے جدید کا ذکر نہیں ہے تو اسی ہاتھ کو ایک مرتبہ پیچھے لیا اور پھر اسی کو پیچھے سے آگے لیا تو اگرچہ دیکھنے میں دو مرتبہ ہیں مگر مسح ایک ہی مرتبہ ہوا تو توزع سلاسن کا جواب یہ ہے کہ توزع میں بھی مسح ہے ٹھیک ہے آزائے مقصولہ بھی ہیں آزائے ممسوحہ بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں تسلیس کا حکم نہیں چلے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں مسح کو تغلیب کے طور پر داخل کر دیا گیا ہے آزائے مقصولہ اور آزائے ممسوحہ میں مسح کو صرف تغلیب کے طور پر داخل کر دیا گیا اور ایک چیز یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا ہے یعنی جمہور کے نزدیک ایک سے زائد مرتبہ مسح کرنا جائز نہیں اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے جمہور کا جو مستدل ہے باپ کی پہلی حدیث ہے جو ابھی سنائی گئی ہے جو حضرت روبائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس حدیث کے مطالق امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح کیسے ہو گئی جبکہ سنت میں ابن عقیل ہیں جن کے مطالق امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بے شک ضعیف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تمام روایات ضعیف ہوں گی ان کی تمام روایات کو ضعیف قرار نہیں دیا جائے گا اگر ان کی کسی روایت کے کوئی شواہد موجود ہوں یا مطابع مل جائیں تو ان کی حدیث ضعیف نہیں رہے گی ای مطلب ہے کہ صاحب معارف السنن نے جو فرمایا کہ ایمہ حدیث اصول حدیث کے پابند نہیں اس کا مطلب یہی ہے یعنی پابند تو نہیں ہے مگر ریایت ضرور کرتے ہیں تو انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ اگر کوئی فی نفسی ضعیف راوی ہے مگر اس کے اگر شواہد اور مطابع موجود ہیں تو ان کی وہ حدیث ضعیف نہیں رہے گی اور ایک چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ جمہور اور احناف حقیقت میں آزائے مغصولہ میں سنت اصل ہے اطالت الفیل فی محل الفرض زیادتا علی المفروض یہ ہے سنت یعنی فیل کو کھیچ کر کے محل الفرض میں لے آنا مفروض پر زیادتی کرتے ہوئے یہ ہے سنت اور غسل میں یعنی دھونے میں اس کا حقق تقرار سے ہوگا اس لئے کہ ایک مرتبہ دھونا یہ تو فرض ہے تو جب ایک مرتبہ دھو لیا تو جب تک تین مرتبہ نہیں ہوگا تقرار نہیں ہوگا تو اس وقت میں اطالت الفیل تو ایک ہی مرتبہ میں ہو گیا ہے تو یہ سنت تھوڑی ہے یہ تو فرض ہے ایک مرتبہ دھونا تو لہٰذا وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ غسل میں جو اس کا تحقق ہوگا وہ تقرار سے ہوگا اور تقرار میں تین کو لیا گیا ہے اس لئے دوسری حدیث موجود ہے تین مرتبہ آپ نے دھویا ہے اور وہاں فرمایا ہے دو مرتبہ جیسے باب میں بھی امام ترمیزی قائم فرمائیں گے اور وہ یہی فرماتے ہیں تو حضور سے ہر طرح کا ثبوت ہے بیان جواز کے لئے آپ نے ایک مرتبہ بھی دھونے پر اختفاء فرمایا ہے دو مرتبہ اور تین مرتبہ مگر تین سے زائد نہیں تو اس لئے آزائے مقصولہ میں اس کا تحقق یعنی اطالت الفیل فی محل الفرز زیادتا علی المفروض اس کا تحقق آزائے مفروضہ میں تو ہوگا تقرار سے اور تقرار یہاں تین ہی کو لیا گیا ہے لیکن مسح میں تقرار کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں تو ربو سر یعنی سر کا چوتھائی حصہ ہے وہ فرض ہے تو وہاں پر جب کھیچنے کی ضرورت آئی تو پورے سر کو لے لیا یہ ہوگیا سنت تو ایک بار ہوا تو اس لیے جب اطالت الفعل فی محلی الفرض پر عمل کرنا ہوگا مسح کے سلسلے میں تو پورے سر پر مسح کر لیا جائے گا تو یہاں تقرار کی ضرورت نہیں نہ دو کی نہ تین کی تو اسی طرح سے بھی دیگر ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے مثلا اصول شاسی میں جہاں پر فصل قائم کیا تو وہاں پر بھی چیز بیان کی گئی ہے اور اس کا ماحاصل یہی ہے کہ اصل تسلیس سنت نہیں ہے اصل اطالت الفعل ہے تو یہ ایک دلیل بھی ہو سکتی ہے اور مسح ما اقبل من حدیث شریف میں سے لے کر کہ یہاں پر یہ اطراز ہوتا ہے اطراز یہ ہے کہ صدغی ہی کان کے لو اور ڈاڑھی اگنے کی جو جگہ کے درمیان وہ خالی حصہ جہاں ڈاڑی کے بال نہیں ہوتے ہیں دیکھنے میں ایک لکیر جیسا لگتا ہے اس کا دھونا تو فرض ہے ضروری ہے تو حضور نے مسح کیسے کیا جواب اس کا یہی ہے کہ مسح سے تعبیر کی گئی ہے حقیقت میں مسح نہیں ہے ادھر ادھر جو پانی لگا ہوا ہے اس کو کھینچ کر کے پھیلایا تاکہ اگر سوکھی جگہ رہ گئی ہو تو وہ بھی دھول جائے لیکن دیکھنے میں چونکہ مسح جیسی ہے اس لئے راوی نے اس کو مسح سے تعبیر کر دی ہے مسح راس مررتن واحدتن کے سلسلے میں امام ابو دعود نے ابو دعود شریف میں بہت ساری احادیث پیش فرمائی ہیں لہذا امام شافیر امتلالی کا قیاس اندل اعناف صحیح نہیں کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کے لئے چند شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ مقیس اور مقیس دونوں ہم وزن ہو یا اصل ہلکی ہو اور فرہ بھاری ہو غسل بھاری ہے اور مسح جو ہی ہلکا ہے لہذا غسل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے پتا چلا کہ احناف اور جمہور جو فرما رہے ہیں ان کا سمجھنا اور ان کا مذہب صحیح ہے اور غیر احناف میں سے امام شافیر حمد اللہ نے جو مطلب میان فرمایا ہے حدیث پر جو قیاس فرمایا ہے وہ قیاس صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں